اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ڈیٹ سٹفٹ ویڈ کریم چاکلیٹ یا آپ جو بھی چیز ایٹ کر لیں آپ خجوروں کو سٹفٹ کریں کریم کے ساتھ اور نٹس کے ساتھ اور زبردست سے آپ کی ایزی سی ریسپی رمضان کے لیے سپیشلی افتاری کے لیے بہت ہی اچھی سی ریسپی ہے جو جلدی سے ریڈی ہو جائے گی تو چلیں آئیں اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اون کیا فلیم اس پر رکھا ایک فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے بلکل میڈیم نہیں کرنا لو پر رکھیں اور اس میں ڈال دیں کریم کریم میں نے لیا ہے 200 ایمل ملک پیک کی اور اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون جو ہے اپنا ملک پاوڈر ایٹ کر دیا اور ساتھی 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں روز واتر ایٹ کر دیا ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون کوکونٹ کوکونٹ پاوڈر ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ تھک ہو جائے اس کی تھکنس آپ نے چیک کرنی ہے کنسیس کی چیک کرنی ہے تب تک آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے ویدھ لو فلیم پہ بلکل لو پہ پکانا ہے ورنہ آپ کی کریم جو ہے جلنے لگ جائے گی تو چلیں اب اس کو ہم لوگ تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھی میں نے لیا ہے خجور خجور کو اس طریقے سے بیچ میں سے آپ نے کٹ کر لینا ہے اور اس کے جو سیٹ ہے کو ہم نے نکال لینا ہے اسی طریقے سے ہم ساری جو خجوریں ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم لوگ صاف کر لیں گے خجوروں کے اند اندر سے جو اس کے سیٹ ہیں وہ ہم لوگ نکال دیں گے اور اس طریقے سے دیکھیں اندر سے بلکل نیر اینڈ گلین اور اس سے بھی پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے ٹیشو پیپر سے اچھے اس کو یہاں ٹاول سے ڈرائی کر لینا ہے اب ہم لوگ نے ایک ڈیسپوزیبل پائپنگ بینگ لے لینا ہے اس کو میں نے اس طرح گلاس میں ڈال کے اس میں جو ہم نے کریم ریڈی کی ہے اس میں ڈال لیں گے ہم لوگ کرنے سے بھی لائٹ سا سوراک کریں گے حل کیا اور اس میں سے ہم لوگ کریم اس طرح سے نکالیں گے اور اپنی جو خجوریں اس کے اندر اچھے طریقے سے کریم کو ہم لوگ سٹفٹ کر دیں گے بہت ایزی وے ہے آپ کوئی بھی پائپنگ بیگ لے لیں اس کو اس طریقے سے بنا لیں تو ہماری خجوروں میں ایزیلی ہماری کریم جو ہے سیٹ ہو جائے گی تو میں نے ادھر لیے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں میں نے ادھر لیے ہیں مونکھلی اور لیا ہے میں نے ادھر پستا ساتھ ہی میں نے کوکونٹ پاوڈر لے لیا اور بادام ہم لوگوں نے تھوڑا سا چاپ کر لیا اسی طریقے سے سارے جو ہے خجوروں کو اٹھائیں گے اور ہم لوگ جو جو بھی ہم لوگ اس میں ڈرائی فروٹیوس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو ہم لوگ اس کے اوپر اس کے کورنگ کر دیں گے تو بس اتنی سی ریسپی ہے اور اس کو ہم لوگ سرف کر دیں گے آپ چاہیں تو کوئی اور بھی ڈرائی فروٹیوس کر لیں یہ آپ کی چوئی سے آپ کی مرضی ہے تو بس میں نے یہ تین چار ہی لیے ہیں اور اس سے ہم لوگ نے زبردست ہی اپنی سٹفٹ خجوریں ت بہت سارا خیال رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آؤں گی بہت ایزی سی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور انتظار کیجئے گا اور ٹرائی بھی کی جگہ میں ریسپی کو اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ